یہ قبر دیں آپ کو اگوانستان سے لائے گئے غیر ملکی اسلحے کے پاکستان میں استعمال ہونے کے ثبوت پھر منظر عام پر آگئے دہشت گردوں کو ہتیاروں کی فرامی سے پاکستان میں دہشت گردی میں اضافہ ہوا بائیس اپریل کو پشین میں مارے گئے دہشت گردوں سے بھی غیر ملکی اسلحہ برامت ہوا اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائند نویت اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں نویت کیا اہم ڈیٹیلز نے آگاہ کیشے گا جی بلکل بار بار ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں ان میں غیر ملکی اسلحہ جو فرامستان میں استعمال ہوتا رہا ہے اور فرامستان دو دہشت گردی کے خلاف دانے لگ رہے ہیں اور یہ بلکل ایک بات واضح ہے کہ یہ وہ اسلحہ ہے جو ملکہ کا چھوڑا ہوا ہے جو دہشت گرد پاکستان میں استعمال کر رہے ہیں اور یہ اتحار جو ہے بلکل خصوص ہیتے قریب بہت خطناک ہے پاکستان میں دہشت گردی میں اضافہ بیٹھنے میں آیا ہے 24 اپل کو سکوٹی فورس نے دہشت گردوں کے مجید کی طلاح پر خیبر ویلا میں انٹیجرز دہشت پریشن کیا اور شدیف آرے کے کمالے میں تین دہشت گردوں کو مبارا جا ان دہشت گردوں سے رہے ہیں اور آدمتو اور حاجی گروہ اور حضر کاوی جو ہے ان سے غائر اپل کی افلا برامل ہوا جس میں ایم سولہ اے فور ایک اے فوری سیون اور دیگر افلا شامل تھا جبکہ بائیس تیز اپل کی رات سکوٹی فورس نے دہشت گردوں جنگید کی طلاح پر پریشن میں ایک اپریشن کیا تھا جوہتین دہشت گرد جنب آرے کے لیے ایک دہشت گرد کو پکڑا جا تھا جو افغان شریف تھا اور ان سے بھاری مدار میں افلا برامل ہوا تھا اس دہشت گردی کے واقعے میں بھی ایم سولہ اے فوری سیون اور دماغہ خیل مواد برامل کیا کیا تھا جب ٹھیک ہے نبید اکبر ہمارے ساتھ ہی رہی گا اسی پر بات کرنی کے لیے ہمیں جوائن کے برگیڈیا راشد والی ریٹائر صاحب نصر آپ کے وقت کا بہت شکریہ یہ بتائے گا کہ جس طرح سے ہم پہلے بھی ایکٹیوٹیز دیکھ رہے تھے اگوانستان کے جانب سے اور اب دوبارہ یہ ایکٹیوٹیز ہم دیکھ رہے ہیں جی ان کے تانبانے افغانستان سے ملتے ہیں اور یہ پہلے بھی خاصی دواتر کے ساتھ یہ چیز سامنے آتی رہی ہے اور یہ ہائلائٹ بھی ہوتی رہی ہے یہ امریکی بہت سا اسلحہ جو یہاں چھوڑ کے گئے تھے وہ جو افغان انٹرم گورنمنٹ ہے یہ اس کے اسلحہ جو ہے افغان انٹرم گورنمنٹ کے پاس کی اسلحہ ہے سارا یہ ان کی ذمہواری ہے کہ اس اسلحے کا مناسب جو استعمال ہے اس کو یقین ہی منائے اپنی سائل پہ مگر بدقسبتی سے افغان بوری حکومت نے یہ جو نون سٹیٹ ایکٹر ہے ٹی ٹی پی یہ لگتا یہ ہے کہ ان کے ساتھ ان کی جو آئیڈالوجیکل افیلیشن ہے اس کی وجہ سے وہ ان کو روک پانی رہے اور نہ صرف روک نہیں رہے بلکہ ان کی اب ایسا لگ رہا ہے کہ معاونت کی جاری ہے کیونکہ وہاں تو ان کے بیس کمپس ابھی ڈیولپ ہو گئے جو کہ پاک افغان بورڈر پکتیا پکتیتا ننگرہار خوست اور ان سارے علاقوں سے یہ ٹرین ہوتے ہیں وہاں سے یہ دہشتگردی کی کاروائیوں کے لیے انہیں رہنمائی بھی دی جاتی ہے اور ابھی چند دن پہلے ایک دہشتگرد جو مارا گیا اس سے جو اسلحہ درامت ہوا وہ این فور اور سارا امریکی اسلحہ تھا اور جو اس کے بعد انویسٹیگیشنز ہوئی تھے یہ پتہ چلا کہ ان کو تو معاونت دی جاری ہے کراوس در بورڈر جو طالبان کی کچھ تباندیں ان کی جانب سے بھی اچھا پرگیریر راشد طریق صاحب آپ نے جو بات کہی کہ کراوس در بورڈر جو تمام تر ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں اس میں بڑا رول پلے ہو رہا ہے اگر ہم بورڈر مینجمنٹ کی بات کریں تو بورڈر مینجمنٹ ہمیں آپ کو نہیں لگتا کہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے جی بہتر کرنے کی ضرورت ہے مگر اس میں دیکھیں کہ کتنا دشوار گزار بورڈر ہے جس میں آفرائیزڈ کروسنگ پوئنٹ صرف کے پی کے میں وہ اٹھارہ سے جو تھے اس کو تین چار کر دیا گیا ہے مگر اس کے باوجود بہت سی ایسے علاقے ہیں جہاں سے دراندازی ہو سکتی ہے کیونکہ اتنے بڑے بورڈر کو مین رکھنا وہ بہت بشکل ہوتا ہے اور سرحد پار سے جو ایک پروسی ملک ہے اس کی جانب سے ذمہواری کا ثبوت دینا اور کوپریشن کرنا بہت ضروری ہوتا ہے دنیا بھر میں یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اگر پروسی ملک اس میں ذمہواری کا مظاہرہ نہ کرے اور وہاں سے وہ آپریٹ کر رہے ہو ایسے گروپ جو دہشتگرد تو وہ دہشتگردی کی جو یہ پوری انسرجنسی کی انوائرمنٹ ہوتا ہے اس کو ختم کرنا مشکل ہوتا ہے اور اسی لیے بورڈر مینجمنٹ کے جو کنٹرول ہے وہ تو بہت بہتر کر دیا گیا ہے اور میں یہ ارزا سے لیے جا رہے ہیں کہ وہاں سے اب تو یہ بھی ہے کہ سنگل ویزا انٹری ریجیم نافذ کیا گیا ہے جس سے وہ ویزا لے کی پاسپورٹ کے ذریعے وہ آ سکتے ہیں اس سے پہلے تو یہ ایک رہ داری پہ آ جاتے تھے مگر یہ جو لوگ آتے ہیں یہ غیر قانونی طور پہ آتے ہیں یہ تو بورڈر کو اس میں کچھ جگون سے موقع پا کے اس کو ڈیمج کر کے وہاں سے بھی آ جاتے ہیں تو اس لیے یہ کنٹینول ایفٹ ہے جو کی جا رہی ہے مگر اس کے باوجود اگر یہ ایسے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں تو تو راجت علیصہ بورڈر فائننسنگ کس قدر ضروری ہے اگر ہم بورڈر فائننسنگ کی بات کریں تو وہ ہمیں کہاں سٹینڈ ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے وہ کس حد تک ضروری دکھائی دے رہی ہے بورڈر فینسنگ کیا بات غالباً ہم نے کیا فینسنگ تو تو ہماری آلموسٹ نوے فیصد کا جو علاقہ کے پیکے میں ہے اور تقریباً اسی طریقے سے ایران پاک ایران بورڈر پہ وہ ہوئی ہوئی ہے بلوشستان میں بھی اب یہ ضروری ہے کہ کوئی بھی فینس دنیا میں جب تک اس کو فلی مین نہ کیا جائے اس کے لیے ولیر ایبیلیٹی خوٹی ہے کہ اس کو بریچ کر کے اندر آئے جاتا ہے اور اسی کا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں ایران فینسنگ تو ہماری محصر ہے چھیک ہے یعنی تمام تر جو اقدمات ہیں اس کو کیے جا رہے ہیں افغانستان سے لائقہ غیر ملکی اصلے کے پاکستان میں استعمال ہونے کے ثبوت پھر منظر عام پر آ گئے ہیں ہمارے صرف موجود ہیں بریگیڈیا راشد علی ریٹائر صاحب اور نبی دکبر ہمارے صرف موجود ہیں آپ دونوں کا بہت شکریہ